اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کریں گے تو میں اس کو بھاگ جاؤ گے نہیں بھر کیوں بھاگ گو اتفاق اچھی چیز ہے یار اختلاف بری چیز ہے اس نے کہا اچھا بتاؤ موسیٰ کو جانتے ہو جی آہا موسیٰ علیہ السلام جی 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 موسیٰ علیہ السلام کو تم پیغمبر مانتے ہو جی مانتے ہم بھی مانتے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پیغمبر مانتے ہو جی مانتے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے تو دیکھو ایک شخص پر اختلاف ہو گیا ایک پر سب کا اتفاق ہے تو اتفاق والے کو ماننا چاہیے اختلاف والے کو ماننا چاہیے اب وہ گڑھ بڑھا جاتے ہیں نہیں نہیں رہن دو یار رہن دو کہا دیکھا ہم نے کہا تھا بھاگ جاؤ گے تم اب اتفاق والا کہا گیا تمہارا مقولہ اس طرح کر کے وہ کوفہ کے اندر جگہ جگہ مسلمانوں کو پکڑ کے پریشان کرتے ہیں اب ظاہر ایسے جب احوال پیدا ہوتے تو تو مدرسہ یاد آتا ہے لوگوں نے کہا مدرسے سے کسی مولوی کو پکڑا ہے کہ اس طالب لوگوں کو لاؤ یہ کیا چکر ہو گیا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مدرسے میں آگئے کچھ لوگوں کہا یار کوئی مولوی ہے یعنی یہ یہودیوں نے بڑا پریشان کر رکھا وہ اختلاف اتفاق کا چکر چلاتے ہیں تو جواب دینا مشکل ہے اب وہ ایک طالب علم تھا حضرت کا چھوٹا سا وہ کھڑا ہو گیا کہ جی چلو میں چلتا ہوں وہ کہتا ہے یار آپ تو بہت چھوٹے سے مولوی صاحب ہیں کوئی بڑا مولوی لاؤ وہ کہتا ہے یار میں چھوٹا ہوں میرا اس ساتھ تو بڑا ہے امام اعظم ابو حنیفہ اب چلو میں اگر ہار گیا تو پھر کسی بڑے مولوی کو دیکھ لیں گے اب بھی مجھے لے چلو اب وہ چھوٹا سا مولوی چلا گیا اب جیسی انہوں دیکھا ہوئی دکان میں بیٹھے تھے یہودی جیسے دیکھا چھوٹا سا مولوی آرہا تو وہ ہنسے نہیں لگ گیا وہ کہتا ہے یار یہ کیا یہ کیا لے اس سے زیادہ چھوٹا نہیں ملت ہوئی تو وہ چھوٹے مولوی صاحب کہتا ہے کوئی بات نہیں یار میرا استاد تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں تو پوچھو کیا سوال کیا ہے کہ یار رہے تو پہلے بڑے بڑے نہیں دے سکے تم کیا جواب دوگے کہتا ہے نہیں مجھے بتاؤ کیا کہتا ہے اچھا بتاؤ اتفاق اچھا کہتا ہے کہ اتفاق اچھا کہتا ہے دیکھا تم ٹک ہوگے نہیں اپنی اس بات پہ کہتا ہے کیوں بھائی کہتا ہے اس لئے کہ سب بھاگ جاتے ہیں بعد میں جب ہم بات کرتے ہیں کہتا ہے نہیں نہیں کرو بتاؤ بات کیا کہتا ہے اچھا موسیٰ کو جانتے ہو کہتا ہے موسیٰ کون موسیٰ یار موسیٰ کو نہیں جانتے نہیں بھی کون ہے کہاں رہتا ہے ہے کون وہ کہتا ہے یار موسیٰ کو نہیں جانتے تو وہ لوگوں سے کہا یار تم اس کو لے کے اس کو تو موسیٰ کا پتہ کوئی نہیں یہ کیا مراد رہ کرے گا ہم سے اب وہ سارے بھی احران دیکھ یہ مولی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہتا ہاں بھئی مجھے کوئی تعریف تک رہا ہو موسیٰ کون سا موسیٰ کوئی پتہ تو چلے کہ رہتا کہاں ہے کہاں آیا تھا کہ یار تم موسیٰ کا نہیں پتہ تم نے قرآن پڑھا ہے ہاں میں نے پڑھا قرآن کہیٰ قرآن میں موسیٰ کا ذکر نہیں ہے ہاں بلکل بلکل آجا ہاں وہ موسیٰ موسیٰ اسلام پیغمبر جو کہہ کے گئے تھے کہ میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آئیں گے نبی آخر زمان اس پہ ایمان لے آنا وہی موسیٰ ہاں ان کے کہنے پہ میں محمد کو مان لیا میں نے اب تم ظالم ہو تمہارا نمبر ماننے کا جلدی آؤ تم بھی مانو اس موسیٰ کی میں نے تو مان لی تم نے کونی اب تک مانی اس موسیٰ کے کہنے پہ تو میں قرآن پہ ایمان لائے ہو اور محمد کو میں نے مانا اب جیسے یہ کہا تو وہ تو یہودی بھاگے وہاں سے انہوں نے کہا بھئی یہ تو الٹا ہمارے گلے پڑے گا اب لوگوں نے پکڑا یار یہ بات تو صحیح ہے وہ موسیٰ جو قرآن والا ہے اس ہی نے تو محمد کا تعارف آگے کروایا کہ نبی آخر زمان آئیں گے نبی آخر زمان کی امت آئے گی اب جناب وہ بھاگے وہاں سے اس کے بعد سے وہ فضرہ ختم ہوا تو کہنے کا مقصد ہے کہ استاد جب بڑا ہوتا ہے تو شاگیرت پھر اس قدر مشترک لیتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے وصوصے بظاہر بڑے خوبصورت جاندار لگتے ہیں کہ یار اس کا کیا جوا ہے اور آج بھی آج بھی عیسائیوں کی بڑی بڑی تحریکیں اڑتی ہیں کہ بھئی عیسیٰ ابن مریوں کو سب ماننا ہے یہ جو آتے ہیں جاوہ جو ویٹنس والے گھروں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں مانتے ہیں عیسیٰ کو تو مسیح ابن مریوں کو دونوں مانتے ہیں بس مسیح کو مان لیتے ہیں اس پہ سب کا اتفاق ہے محمد پہ اختلاف ہے اختلاف کی طرح جاتے نہیں ہوں اتفاق بھی رہتے ہیں تو بات وہی ہے کہ کونسا عیسیٰ کونسا عیسیٰ کہاں ہی رہتا ہے وہ کہیں گے وہ قرآن والا اور مزید کے بعد یہ قرآن کا کمال ہے کہ جس نے عیسیٰ کا تعارف انسانوں کا کرایا وانا اگر قرآن کریم عیسیٰ کا تعارف نہ کراتا تو روح زمین پہ عیسیٰ کو جاننے والا کوئی نہ ہوتا موسیٰ کا تعارف قرآن نے کرایا ہے اگر قرآن موسیٰ کا تعارف نہ کراتا تو روح زمین پہ تمہیں بتانے والا کوئی نہ ہوتا کہ موسیٰ کون تھا آج تم اپنے موسیٰ بناز کرتے ہو عیسیٰ بناز کرتے ہو تمہیں خبر ہی نہیں تمہاری حالت تو یہ ہے تو اپنے دین موسیٰ اور دین عیسیٰ کو قائم نہیں رکھ سکے تم اپنے دین عیسیٰ کی اپنی کتابوں کو محفوظ نہیں کر سکے تم اپنے نفس پرستی میں گمراہی اور زلالت میں گر گئے تمہیں کیا خبر کہ عیسیٰ کون تھا موسیٰ کون تھا یہ قرآن کا کمال ہے کہ جسے موسیٰ کی تاریخ کو زندہ رکھا جیسے عیسیٰ کی تاریخ کو زندہ رکھا نو کی تاریخ کو زندہ رکھا ابراہیم خلیلہ کی تاریخ کو زندہ رکھا اسماعیل زبیلہ عیسیٰ کی تاریخ کو زندہ رکھا آج تم کہتے ہو ہم بنی اسرائیل ہیں ہم بنی اسرائیل ہیں ہمارے اتنے پیغمبر آگئے یہ ساری کی ساری حیات جو تمہیں دیا ہے یہ علم کی حیات قرآن نے تمہیں دیا ہے اللہ اکبر اور تم آج ناز کرتے ہو ہم موسیٰ کے امتی ہیں موسیٰ کا پتہ قرآن نے دیا ہے عیسیٰ کا پتہ قرآن نے دیا تمہیں تو خبر ہی کچھ نہیں ہے تمہاری کتابوں میں تاریخ ہو چکی ہے تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ایسا بدل دیا ہے تمہاری تاریخ مسخ ہے اور تم آج کہتے ہو کہ محمد کو ہم نہیں مانتے محمد ہی کا تو کمال ہے اور یہی محمد کی سچائی ہے کہ اسے کھلے دل کے ساتھ عیسیٰ کا بھی ذکر کیا کھلے دل کے ساتھ موسیٰ کا بھی ذکر کیا اگر محمد خدا نہ خاصا وہ اپنی طرف سے یہ چیزیں بنا کے لاتے اور وہ گلٹی ہوتے تو وہ کبھی کسی دوسرے کا ذکر نہ کرتے اپنے ہی ذکر کرتے اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ آدمی اپنے ہی ذکر کرنا چاہتا ہے کسی اور کا ذکر نہیں کرتا یہ نبی کا کھل کر عیسیٰ کا ذکر کرنا کھل کر موسیٰ کی شان کو بیان کرنا اس کا مطلب واقعی اللہ کا کلام ہے جو محمد کے زبان سے دنیا سن رہی ہے بعض دفعہ یہود کہتے ہیں جی قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے عطاب کیا دیکھو رسول کو دانٹا یہ فبتی اڑاتے ہیں لیکن رب کعبہ کی قسم رسول پر عطاب جو اللہ قرآن میں اتار رہے یہی تو اس قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے اگر خدا نہ خواست محمد اپنی طرح سے کلام بنا کر لاتے تو محمد کے اپنے اوپر دانٹ کو نازل کرتے دانٹ والی یعطے پیش کرتے اپنی سبکی والی یعطے پیش کرتے اس کا مطلب واقعی اللہ کا کلام ہے جس کو مین وان آمانت کے ذات محمد انسانوں کو بتا دیا میرے خدا نے ایک عبداللہ بن مقتون نابینہ صحابی کے ویسے مجھے دانٹا آباسا وطول اللہ کہہ دیا صاف صاحب بتا دیا کہ مجھے اس نابینہ صحابی کے ویسے دانٹ پڑی اور پھر آباسا وطول اللہ اترائی اور پھر حالت یہ تھی کہ جب بھی نابینہ صحابی عبداللہ بن مقتون مجلس میں آتے رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے دانٹا ہے میں اس کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہوں میں اس کے عزاز میں کھڑا ہو رہا ہوں یہ وہ آتا بنی ربی میرے رب نے اس کی وجہ سے مجھے اتحاب کیا ہے اب بتاؤ اگر خدا نہ خواستے محمد اپنی طرف سے کلام بنا کے لاتے تو کیا محمد ایسی آیتیں بیان کرتے جو ان کے اپنے خلاف جا رہی ہیں اس کا مطلب یہ قرآن سچا ہے محمد سچا ہے قرآن نے کہا یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہیں جو سنتا ہے وہ صاف صاف کہہ دیتا ہے اس لئے قرآن نے کہا کہتا ہے یہ جو نبی ہے یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا جو آسمان سے اترتا وہ صاف صاف تمہیں سنا دیتا اس لئے آج تم کہتے ہو کہ نبی کی ذات متنازع ہے محمد کی ذات متنازع ہے لہٰذا تنازع والے کو چھوڑو اختفاق والے کو مان لو ارتفاق والے کو جانتا کون تا محمد کی شان تھی کہ اس نے اتفاق والے کا تعرف کروایا یہ عیسیٰ ہے یہ موسیٰ ہے یہ ابراہیم ہے یہ عقوب ہے یہ یوسف ہے قرآن کریم نے کھول کر بیان کر دیا اس لئے ان کا کہنا یہ ان کی ہماقت تھی